موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اما بات اس نشست میں جس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حادر ہو رہے ہیں اللہ کی لئے محبت صحیح مسلم کتاب البر والصلا راویہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان اپنے ایک بھائی کی زیارت کے لئے دوسرے گاؤں میں جا رہا ہوتا ہے اپنے ایک بھائی کی زیارت کے لئے وزٹ کے لئے ملنے کے لئے ایک دوسری بستی میں جا رہا ہے نکلا ہے کہ اپنے اس بھائی سے زیارت کرے گا اس کا وزٹ کرے گا اس سے ملاقات کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لئے اس کے پیچھے ایک فرشتے کو لگا دیتا ہے اور وہ فرشتہ جا کر کے اس کے راستے میں بڑھتا ہے جب یہ انسان وہاں پہنچتا ہے وہ فرشتہ اس سے کہتا اینا تورید کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو وہ انسان کہتا ہے اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے اسی کے پاس جا رہا ہوں وہ فرشتہ اس انسان سے جو اس بستی میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لئے اس کی وزٹ کے لئے جا رہا ہوتا ہے ملاقات کے لئے جا رہا ہوتا ہے کہتا ہے کوئی کام ہے جس کے لئے جا رہے ہو کوئی کام ہے کوئی اسی چیز ہے کوئی اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہے رہے جس کی بنیاد پر جس ارادے سے وہاں جا رہے ہو یہ انسان اس فرشتے کو جواب دیتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی کام نہیں ہے کسی کام کی بنیاد پر کسی ضرورت کی بنیاد پر میں نہیں جا رہا ہوں فرشتہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر کس وجہ سے تم آئے ہو اس بستی میں اس انسان سے ملنے کے لئے قال انی احببتو فی اللہ وہ انسان کہتا ہے کہ میں جس انسان سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں ملاقات کرنے کے لئے جا رہا ہوں اللہ کے لئے میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں فرشتہ کہتا ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكَ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ایک رسول ہوں جو تمہارے لئے بھیجا گیا ہوں اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور جس پیغام کو لے کر بھیجا ہے وہ پیغام کیا ہے بِعَنَّ اللَّهَ قَدْ عَبَّكَ كَمَا أَحْبَتُهُ فِي اللہ کی طرف سے میں ایک رسول ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام لے کر کے بھیجا ہے وہ پیغام کیا ہے اَنَّ اللَّهَ قَدْ عَبَّكَ کی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر رہا ہے جس طریقے سے تم اپنے اس بھائی سے محبت کر رہے ہو تو میرے دینی بھائیو آپ دیکھئے کی ایک انسان جو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے اللہ کیلئے محبت کرتا ہے اللہ کی خسنودی کیلئے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا جوی کیلئے محبت کرتا ہے کسی دنیاوی اگراض و مقاصد کی بنیاد پر نہیں کوئی دنیاوی فائدے کی بنیاد پر اس انسان سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ محبت اللہ کیلئے کرتا ہے کیوں محبت کر رہا ہے وہ دیندار ہے وہ ارکان اسلام کا پابند ہے وہ ارکان ایمان کا پابند ہے تلاوت قرآن کا پابند ہے نوافل کا پابند ہے شیلہ رحمی رشتوں کو جوڑنے کا پابند ہے منہیات اور محرمات اور ناجائز کاموں سے بچتا ہے اس لئے ایک انسان اپنے اس مسلم بھائی سے محبت کرتا ہے ایک خاتون ہے جو اپنی کسی مومنہ خاتون سے محبت کرتی ہے دنیاوی اغراض و مقاصد کی بنیاد پر نہیں دنیاوی منفات کی بنیاد پر نہیں کیوں یہ خاتون اس خاتون سے محبت کرتی ہے یہ بہن اپنے اس پڑوسن سے کیوں محبت کرتی ہے یہ بہن اپنے اس رشتہ دار سے کیوں محبت کرتی ہے اس لئے کہ وہ خاتون ارکانی اسلام کی پابند ہے پنجوختہ نمازوں کی پابند ہے رمضان کے روزوں کی پابند ہے زکاة کی پابند ہے حج کی پابند ہے کلم شہادتین کا اقرار کرنے والی ہے توحید کی علم بردار ہے شرک اور شرک جیسے کبیرہ اور بڑے گناہوں سے بچنے والی ہے پردے کی پابند ہے پاک دامن خاتون ہے ارکانی ایمان کی پابند ہے تلاوت قرآن کی پابند ہے چھوٹے بڑے کا عدب احترام کرنے والی ہے اسلامی تحذیب اور اسلامی کلچر کو اپنانے والی ہے جس کی بنیاد پر یہ خاتون اپنی ایک مومنہ خاتون سے محبت کرتی ہے محبت کا دم بھرتی ہے تو جب ایک انسان کی محبت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی سے ایک مومنہ خاتون کی دوسرے مومنہ خاتون سے محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اس کا سیلا کیا ملتا ہے اس کا ثمرہ کیا ملتا ہے یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اللہ تبارک تعالی نے ایک فرشتے کو اس انسان کے راستے میں بٹھا دیا تھا اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا تھا کہ اسے یہ سنا دینا کہ تم اس بستی میں فلا انسان سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے اس کی وزٹ کے لیے جا رہے ہو اور بیچ میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے دنیاوی اقراض و مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کے لیے ملنے کے لیے جا رہے تھے تو سنو قد احبق اللہ عرص والا زمین و آسمان کا رب تجھ سے محبت کر رہا ہے سبحان اللہ اور ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ جس بندے سے جس بندی سے اگر عرص والا زمین و آسمان کا رب ساری کائنات کا رب ساری کائنات کا خالق و مالک اگر وہ محبت کرنے لگے تو اس کی دنیا سمر جاتی ہے اور دنیا ہی نہیں اس کی آخرت بھی سمر جاتی ہے اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالی جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو جبریل امین جب اللہ کا یہ حکم سنتے ہیں تو جبریل امین یہ فرستوں میں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی دنیا میں فلا انسان سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو سبحان اللہ یہ فرستوں کی جو لمبی تعداد ہے یہ فرستے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفَعْلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فرستے اللہ کے حکم کی خلاف وردی نہیں کرتے ہیں ان سے معاصیت نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے اسے وہ بجا لاتے ہیں اسے وہ کر بیٹھتے ہیں تو فرستے بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لئے دنیا کے اندر قبول لکھ دیا جاتا ہے اور دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی ایسے انسان سے محبت کا دم بھرنے لگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے کہ ہماری محبت اپنے ایک مسلمان بھائی سے ہو اللہ کے لئے ہو دنیا بھی اگر آز و مقاصد کی پیچھے نہ ہو بلکہ محبت کے اندر خلوص ہو وہ محبت دینداری کی بنیاد پر تقوی شعاری کی بنیاد پر وہ محبت ہو تو اگر یہ محبت ہوگی تو اس کا صلاح ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ تبارک تعالی بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا دوسرا صلاح جو محبت اللہ کے لئے ہوتی ہے اللہ کی دین کے خاطر ہوتی ہے تقوی اور تحارت کی بنیاد پر ہوتی ہے ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے دنیاوی اگراض و مقاصد کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے ایسے انسان کے لئے ایسے دو لوگوں کے لئے جن کی محبت اللہ کے لئے ہوتی ہے سحی بخاری کی وہ حدیث جس کے راوی ابوہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبت یضل لهم اللہ فی ذلہی یوم لا ذل الا دلک ومنہ رجلان تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرک علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سات ایسے خوص نصیب لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرص کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے عرص کے سائے کے علاوہ کوئی جگہ سائے حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوگی صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ یہ سورج جو آج ہم سے کروڑہاں میل کے فاصلے پر ہے لیکن جب مہینہ آتا ہے پریل مہی کا تو ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے انسان گرمی سے پریشان ہو جاتا ہے باولہ ہو جاتا ہے اور جیسے انسان کی کیپسٹی ہوتی ہے اسی اعتبار سے انسان اپریل مہی کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کچھ تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ اس گرمی سے اسے کچھ راحت مل سکے ایک انسان جس کے گھر میں فین ہے فین کی ریپیرنگ کروا لیتا ہے ایک انسان جس کے گھر میں ایسی ہے ایسی ریپیر کروا لیتا ہے ایک انسان گاڑی سے چلتا ہے گاڑی میں جو ایسی ہے اس کی ریپیر کروا لیتا ہے آفس میں جو ایسی ہے اس کی ریپیر کروا لیتا ہے تاکہ اپریل مہی کا گرمی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس گرمی سے ہمیں راحت مل سکے گی یہ دنیا کی گرمی ہے اور یہ سورج ایک کروڑ حامیل کے فاصلے پر ہوتا ہے لیکن دنیا کی گرمی میں ہم بوخلا جاتے ہیں لیکن میدان محشر میں قیامت کے دن جو گرمی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اس گرمی سے نجات فرمائے اور عرصِ الٰہی کے سائے میں ہم تمام لوگوں کو اس نازم گھڑی میں جگہ حطا فرمائے صحیح مسلم کے حوالے سے کہ یہ سورج ایک انسان سے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا رابی حدیث رماتے ہیں کہ میل میں سمجھتا ہوں کہ میل یہ ایک مسافت جو ہوتی ہے کلومیٹر کی شکل میں اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا میل جو انسان اپنے آنکھ میں سورما لگاتا ہے اور جس سلائی سے اپنے آنکھ میں سورما لگاتا ہے اسے بھی میل کہا جا سکتا ہے اسے بھی میل کہتے ہیں یعنی انسان کے سر سے اتنا قریب یہ سورج آ جائے گا جب اتنا قریب ہوگا تو لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے آمال کے حساب سے پسینوں میں ڈوبے گئی ہوں گے کسی کا پسینہ ٹکھنے تک ہوگا کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا اور کوئی پسینے میں ڈوبکیاں لے رہا ہوگا اس کے موہ تک پسینہ ہوگا اور پسینے میں ڈوبکیاں لے رہا ہوگا اس نازک گھڑی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان خوش نصیب بندوں میں سے ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ کے عرص کے سائے تلے جگہ ملے اس گرمی سے نظات حاصل کرنے کے لئے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہم کو چاہیے تمام مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ ایک مرد ایک مرد سے ایک مومن ایک مومن سے ایک مومنہ خاتون ایک مومنہ خاتون سے دوستی کا جو ہاتھ پھیلائیں وہ دوستی وہ محبت کس بنیاد پر ہو تقوی کی بنیاد پر ہو پرہزگاری کی بنیاد پر ہو ایمانداری کی بنیاد پر ہو اللہ کے لئے ہو کسی قسم کی دنیاوی اگراز و مقاصد کی بنیاد پر نہ ہو اگر یہ چیز ہوگی تو اس کا سیلہ دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے گا اور اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرص کے سائے میں جگہ ملے گی وہ قیامت کا دن وہ قیامت کا ہولناک منظر کہ سورہ عباس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر چوتیس پہتیس چھتیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے دن کا نقصہ کچھا ہے یوم یفر المر من نخیہ و امہی و ابیہ و صاحبتہی و بنیہ لیکل امرئی منہم یومیذ انسان یغنی وہ دن جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے مہچرہ رہا ہوگا و امہی و ابیہ اپنی پیاری ماں سے اپنے باپ سے مہچرہ رہا ہوگا و صاحبتہی و بنیہ اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے انسان مہچرہ رہا ہوگا وہ نازک گھڑی ہوگی وہ نازک گھڑی وہ دن قیامت کا دن ہوگا اس قیامت کی نازک گھڑی میں اللہ کیلئے اگر محبت ہوگی تو اللہ کے عرض کے سائے میں جگہ ملے گی اس آیت کی تفسیر میں اہلِ تفسیر لکھتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے ملے گا اور کہے گا کہ دنیا کے اندر میں تمہارا شوہر تھا وہ بیوی اخرار کرے گی آپ میرے شوہر تھے بڑے اچھے شوہر تھے ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا آپ کی یہ حسنات تھے یہ اچھائیاں تھیں گنائے گی اعتراف کرے گی وہ شوہر جو اپنی بیوی کی خسنودی کے لیے بیوی کو خس کرنے کے لیے کتنے ناجائز کام کر لیا تھا اللہ کی معصیت کا کام کر لیا تھا اللہ کو ناخش کر کے بیوی کو خس کیا تھا اس بیوی کا حال کیا ہوگا اس کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ اس نازک گھڑی میں کیا ہوگا یہ کہے گا ایک دیکھو ایسا ہے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے ایک نیکی کم پڑ گئی ہے اس ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے وہ بیوی یہ کہہ کر کے راستہ لے لے گی کہ سواری مجھے معاف فرمائیے اگر ایک نیکی میں تجھے دے دوں اور میری اگر ایک نیکی کم پڑ گئی تو میں کہاں جاؤں گی یہ شوہر چکر لگاتے ہی اپنے بیٹے کے پاس جائے گا وہ بیٹا جس کی آرام و راحت کے لیے دن کو دن نہیں سمجھا رات کو رات نہیں سمجھا اپنی آرام و راحت کو قربان کر کے اور بچے کی ایس و آرائش کے لیے اپنی آرام و راحت کو بھول گیا اپنے جائز خواہشات کو اس نے کچل دیا اپنے بچے کی آرام و راحت کے لیے آلہ سے آلہ تعلیم کے لیے اچھے سے اچھے گھر میں رہنے کے لیے اچھے سے اچھے کالج اور نورسٹی میں داخلے کے لیے ایڈمیشن کے لیے اس نے اپنی تمام توانائی سرف کر ڈالی اس کی آرام و راحت کے لیے کہ بچہ میرے آنکھوں کے سامنے دنیا کا ایک کامیاب انسان نظر آئے اور اس حد تک پہنچایا لیکن اس بچے کے پاس جائے گا کہے گا میں کون ہوں وہ کہے گا آپ میرے ابو جان ہیں اپنے ابو کی بڑی تعریفیں کرے گا میرے ابو تھے آپ ایسے تھے آپ ایسے تھے آپ ایسے تھے تمام حسنات کو نیکیوں کو قربانیوں کو وہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے ذکر کرے گا بیٹا یہ ذکر کرے گا ادھر باپ اپنے بیٹے سے التجا کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ اے میرے لخت جگر اے میرے نور نظر ایک نیکی کا سوال ہے ایک نیکی کم پڑ گئی ہے اسے ایک نیکی کا سوال تُس سے ہے وہ بیٹا اپنے باپ سے معذرت کر لے گا اپنا دامن جھاڑ دے گا اور یہ کہہ دے گا کہ ماں فرمائیے اگر میری ایک نیکی کم پڑ گئی تو میں کہاں جاؤں گا اس نازک گھڑی میں میرے دینی بھائیو میری اسلامی بہنوں آپ سوچیں کہ اس نازک گھڑی میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے اس نازک گھڑی میں جب سورج ایک انسان کے سیتنا قریب ہوگا قدر امیل ایک میل کے فاصلے پر ہوگا لوگ اس گرمی کی وجہ سے اپنے اپنے آمال کے حساب سے پسینوں میں ڈوبے ہوئی ہوں گے ہر ایک کی حالت خراب ہوگی ہر ایک انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی اس نازک گھڑی میں حتیٰ کی اولوالعزد من الرسل انبیاء اکرام نو، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ یہ تمام انبیاء اکرام کہیں گے سلم سلم سلامتی کیلئے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اس نازک گھڑی میں اگر آپ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہر ایک مومن مرد اور مومن خاتون چاہتی ہے کہ اس نازک گھڑی میں اس سخت گھرمی سے نجات اسے مل جائے اور عشی الہی کے شائع میں اسے جگہ مل جائے تو اس کے لئے ایک کام کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے الحب فی اللہ محبت اللہ کیلئے کرو محبت اللہ کی خوشمدی کیلئے کرو دوستی کا قدم اس لئے بڑھاؤ کہ وہ خاتون یا وہ بھائی وہ دیندار ہے وہ اسلامی شائعر کا پابند ہے ارکان اسلام کا پابند ہے ارکانی ایمان کا پابند ہے ایک خاتون ایک خاتون سے دوستی کرے اس لئے کہ وہ سریح ہجاب کا پردے کی پابند ہے نماز کی پابند ہے روزے کی پابند ہے زکاة کی پابند ہے حج کی پابند ہے اسلامی آداب اسلامی تحضیب کی پابند ہے ارکانی ایمان کی پابند ہے تلاوتِ قرآن کی پابند ہے ذکر و عسکار کی پابند ہے یعنی تقوی شعاری کی بنیاد پر دوستی کا قدم بڑھایا جائے اللہ کیلئے دوستی ہوگی اس کا سمرہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ عرص پر ہے آپ زمین پر چلیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور کل جب موت ہوگی میدانِ محشر میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس نازک گھڑی میں عرصِ الٰہی کے سائے میں آپ کو جگہ ملے گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا کہ دنیا میں ہماری محبت ایک دوسرے سے اللہ کے لئے ہو اور اسی محبت کی حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرما ہر شر سے ہماری آپ کی تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی